اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آئی بھوپ یو اللہ ڈوئنگ ریٹ یار آج کی رسپی ناری پسٹی رسپی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی پیزی ہونے والی ہے بٹ تھوڑی سی ٹائم کنزومنگ ہے ایسی نو بریانی بنے اور ٹائم نہ لگے ایسا تو ہو نہیں سکتا تو پھر چلیے مزیدار اور ایزی پیزی سی چکن بریانی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چکن بریانی بنانے کے لیے چکن کی پیاری پیاری سی بھوٹیاں بنوالے دی ہیں اور پھر اس میں آئٹ کرنے ہیں کالی مرچوں کا پاوڈر اس میں جائے گا وان کیسپون لال مرچوں کا پاوڈر جائے گا وان کیسپون ادرک لیسن کا پیش جائے گا ڈیر چمچ اب تم لوگ سوچ رہے ہوگے یہ تو ایک چمچ کے برابر ہے یہ نا ٹوٹل ڈیر چمچ ہی ہے بس میں نے جب تسیس کو ایک ہی چمچ میں بسیر لیا تھا وان ٹیبل سپون اس میں جائے گا ہشک دھنیا اور وان ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا زیرا نمک اس میں جائے گا ہسپیز آئی کا اب یہ ایک پیالی دہی لیں گے اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا زرطہ کلر اور پھر اس کی اچھے سا لگا لیں گے پھینٹی اس کو کر لیں گے بیٹ اور ایڈ کر دیں گے چکن میں چکن میں ایڈ کرنے کے بعد اچھے سا کریں گے اس کی مکسی مکسی اور پھر اس کو رکھیں گے فریچ میں کوئی آدھے گھنٹے کے لیے اور اب کوئی سا بھی برطن لے لینا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے پانی پانی اب ڈیپینٹ کرتے ہیں آپ پہ کہ آپ کتنے چاوالی ایڈ کر رہی ہو میں نے ایک گلاس چاوال لیے تھے اور کوئی تین سے چاوال گلاس میں نے آئیڈ کیا تھا برطن میں پانی اور یہ ہیں جی چاوال ان کو میں نے کوئی آدھے گھنٹے کے لیے بھی گو کے رکھتیا تھا اب فلیم آن کریں گے پانی میں آئیڈ کریں گے وانٹ او سپون اوئل وانٹی سپون نمک اور ایک تیز پتہ دو ادد حریہ لائچیاں چاوالوں کو ڈال دینے پانی میں اور ان کو بوائل کر لینا ہے اچھے ان کو فول بوائل نہیں کرنا 85 سے 90% کے درمیان ان کو بوائل کر لیجئے گا اور اب ایک دوسرا پین لینا ہے فلیم آن کرنا ہے پین میں ٹپ کانا ہے جی ہاف کپ کے قریب آئل اور جب گرم ہونے لگے گا تو اس میں ٹپ کانا ہے جی وانٹ او سپون کے قریب زیرہ ایک موٹی الائچی دو سبز الائچیاں بادیاں کا ایک کھول اور دارچینی کی چھوٹی سی سٹک آئل میں ڈرائی سپیسز ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا ہلکا سا کڑ کڑا لیں گے اور پھر اس میں آئڈ کریں گے پیاز میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لیں تھی اور ان کو سلائسز میں کر لیا تھا کچ یہ سٹیپ نہ تھوڑا سا ٹائن کنزیومنگ ہے کیونکہ ہم نے پیازوں کو براؤن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے اور جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو پھر اس میں ہم لوگا آئڈ کریں گے میرینیٹ کے ہوا چیکن تو پیاز گولڈن براؤن گراؤن ہو جکے ہیں آل موسٹر اور اس میں چیکن آئڈ کرتے ہیں اور یہ کام تھوڑا سا ہتیار سے کرنا ہے یہ نہ ہو دیریانی کے چکر میں ہاتھ میں بلا لیں اب ہم نے اس کو میڈیم ہائی فلیم پر پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے اور جب دہی کا پانی کھوشک ہونے لگے گا تو اس میں آئڈ کر دینا ہے جی ٹماٹر ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہلکی سی چمچ لائیں پھر میں نے ایڈ کیا تین لیمو کا رس تین سے چار آلو بھارے اور ایک سے دو چمچ کے قریب کمگی کا پل پھر اگین سے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے ایک دو منٹ کے لیے اور پھر جب آئل سیپرٹ ہونے لگے گا تو اس میں ڈال دیں گے ون کپ کے قریب پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہلکی سی چمچ چلائیں گے اور اس کو ڈانک کے رکھیں گے ساتھ آٹھ منٹ کے بعد میں نے ڈککن ہٹا کر دیکھا تو چکن اچھے سے گل چکا تھا ہانی ڈرائی ہو چکا تھا کوئل بھی سپرٹ ہو چکا تھا تو اس سٹیج پہ میں نے ایڈ کی اندھی کچھ سبزیاں ایک میڈیم سائز کی ٹماٹر لی تھی اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا چار ہری میرشیں لی ان کو سائز سے کٹ لگا لیا اور تقریباً ایک مٹھی کے قریب یہاں پر میں آٹھ کروں گی ہرہ دھنیا اور پدینہ اب ان سارے چیزوں کو کورمے کے اندر آٹھ کر دیں گے پھر ہلکی سی مکسی مکسی کریں گے اور ایک سے ڈیر چمچ کے قریب اس میں آٹھ کریں گے جی بریانی مسالہ اور پھر اس کو ایک ٹو مینٹ کے لیے مزید بھون لیں گے تو فائلیلی یو کین سی کورمہ بن کے ہو چکا ہے ریڈی فلیم واف کر دیں گے اور چکا ہے کورمہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں چاول بھی بڑے اچھی سے جاند ہوئے ہیں تو اب ہم بس لیئرین کا کام کریں گے تو اب ہم لیں گے ایک دوسرا برطن اس میں فرسٹ لیئر لگائیں گے چاولوں کی اور اس کے اوپر ڈال دیں گے ریڈی کی ہوگا کورمہ کورمہ ڈالنے کے بعد جو سائٹس ہیں اس پہ ہم ڈال دیں گے دہی دہیل میں نے زیادہ رنگ شامل کیا تھا اور آپ چاہو تو پانی یا پھر دودھ میں ہلکا سا زردہ رنگ ڈال کے بھی اوپر لگا سکتے ہو اچھا میں نے یہاں پہ دو لیئرز لگائی تھی سیم طریقے سے نیچے کورمہ ڈالا اور سائرز پہ تھوڑی تھوڑی زردے رنگ میں مکس کی ہوئی دہی ڈال دی اور سب سے اوپر جو ہے وہ ہم کیا کریں گے چاول لگائیں گے چاول کی لیئر لگائیں گے چاولوں کے اوپر میں ڈال رہی ہوں جی کورمہ سے بچائے ہوا کوئل پدینے کی کچھ پتیاں اور پانی میں مکس کی ہوا زردہ کلائر that's it سبر سے کام لیتے ہوئے اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھتے نہ ہر کم پہ بلکل لو فلیم پہ اور اس کو بیچ پیچ میں چیک مت کریے گا ورنہ نا اینڈ پہ کام حراب ہو جائے گا میں نے پورے پندرہ منٹ کے بعد ڈکان ہٹا کے دیکھا ماشاءاللہ چاول اچھے سے رن ہو چکے تھے بڑی پیاری بڑی مزیدار بہت ہی تیمٹنگ سے ہسپو آ رہی تھی میں نے بس پھر اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کیا اور نکال لیا جی serving کے لیے i hope آپ کو میری یاد کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نیو ہے تو ڈوس اسکی میں چینل from oh yummy easy peasy healthy and quick recipe پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سارا ہیاں رکھئے گا دعا میں ہیاں رکھئے گا پہ و آیchlagen سب آی Databی سب آئیOs سب آئیس سب آت نظر